موسیقی باقی بچوں نے چھڑی روز رکھے ہیں اب آپ پوچھے بایت سے پوچھے رکھے یا نہیں رکھے ابھی نہیں رکھے دیڈی کو بتائیں کہ ہمارے آج رسیس کون ہیں پاکستان کے اتنا بڑا نام دیڈی سے بڑا نام کوئی نہیں دیڈی میں مانتا ہوں تمہارا بڑا نام ہے تم بہت بڑے سیلیبیٹی ہو لیکن تمہارے ساتھ ایک سیلیبیٹی بہت زبردست بڑا ہمارا فیوریٹ ہیرو ہے سمی خان ہاں جاتا ہوں سمی خان بہت 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 سمی خان نہیں دیڈی سمی خان ہمارا ایکٹر ہے دیڈی سمی آپ کو سلام کریں سنتو لیجے اسلام علیکم دیڈی ہاں تمہیں سمی خان سر این گوڈ میرے بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے ملاقات کا موقع ملایا کیوں آپ صرف آئیے کبھی بلیک سکاگور میرے گاؤں آئیے بلا مزاک آپ کو میں بلکل میں ضرور احسن اور ہم سب اس کے ساتھ ہم اگر تکلیں گے جویریا تو میری پروسہ میں جویریا وہی رہتی ہے میرے ساتھ والے تلاب میں ان کا گھر ہے ہم تیروی چٹھے آئیں گے آئیشہ بھی آئیں گے آئیشہ آپ بھی ساتھ آئیں گی بلکل صحیحہ بھی چلے گی آگے بڑھتے ہیں آئیشہ سے نہیں بات کر آئیشہ مجھ کو کبھی کھانے کو نہیں دیتی میں نے سنا بڑے افسروں کے پاس کھانا چلا جاتا ہے اس لئے کیونکہ مکھیاں پکاتی نہیں ہے نا جس مکھیاں پکائیں گے آپ کو مل جائے گا ٹھیک 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 مان رہا مرہا 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 اچھا ڈیڈی کھا موش نہیں ہوگا جب تک ڈیڈی سے بھی بڑے جو اس کے باس ہے وہ نہیں آئیں گے ڈیڈی سے بڑے ڈیڈی ڈیڈی سے بہتے ہیں ڈیڈی سے بڑے باس ڈیڈی سے بڑے بڑے رہے آپینے چیدی خالی سے خالد بھائی گک دوستو کل جو ہم نے آپ کے سامنے قصہ سنایا تھا اس پہ ہم نے جو سوال پوچھا تھا وہ کہاں گے کارڈ بھئی ہمارے دکھائیے جس میں سوال جواب تھے پہنچوا دیجئے ہمیں اچھا اس میں سوال کے جواب ہے تو آج آپ کے آرامس کریں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے ہم ابھی کچھ ہی دیر میں آتے ہیں خالد صاحب سوال کی طرح بھی آپ کہانی اور واقعہ جواب سناتے ہیں میں جو قصہ ہے وہ شروع کرتا ہوں آج کا قصہ جو ہے وہ دوستو ہم آپ کو سنائیں گے جو قرآن میں لکھا ہے جناب حضرت سلمان علیہ السلام کا حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزن تھے اور حضرت سلمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسی بادشاہت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ایسی بادشاہت آج تک کسی کو عطا نہیں کی ہواوں کو جنات کو چرند پرند کو جناب سلمان علیہ السلام کے قبضے میں اللہ نے دے دیا تھا ان کا ایک تخت تھا جو ہوا کو حکم تھا کہ جہاں وہ چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ تخت ہوا لے کے اڑے اور وہ لکھا ہے قرآن میں کہ وہ ایک مہینے کی مصافت تخت جو تھا دن میں صبح کے وقت چلتا تھا اور ایک مہینے کی مصافت رات کے وقت چلتا تھا تو اللہ نے ان کو وہ قوت دی تھی جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے اور جنات کچھ ان کے قبضے میں کر دیئے تھے جو ان کے لئے بہت بڑے بڑے محل قلعے تعمیر کرتے تھے بہت بڑے بڑے دیکھ برطن تعمیر کرتے تھے اور یہ سارا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آج جو ہم آپ کو خاص ایک واقعہ سنا رہے ہیں وہ یہ ذکر ہے کہ ایک دن جناب سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور تخت کے دونوں طرف ان کے جو درباری تھے وہ تھے جانور تھے جنات تھے اور حضرت سلیمان کے تخت کے اوپر پرندے جتنے تھے وہ ہمیشہ سایہ کیے رہتے تھے یعنی دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی تو ایک دن جب وہ تخت پر بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دھوپ کا ایک شوا جو ہے سورج کی وہ ایسے زمین پر گر رہی ہے انہوں نے آسوان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک پرندہ وہاں نہیں تھا اور وہ پرندہ کونسا تھا وہ تھا ہدھ ہدھ جس کو انگریزی میں وڈ پیکر کہتے ہیں آپ نے دیکھاؤ گا وڈ پیکر کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور وہ درخت میں چونگ مار کے گھر بناتا ہے اپنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ کو وڈ پیکر ہم دکھا رہے ہیں تو یہ ہدھ ہدھ وہاں نہیں تھا جناب سلیمان نے کہا کہ بلاؤ ہدھ ہدھ کو کہاں چلا گیا اور اس کی گستاخی کی میں اسے سازہ دوں گا اگر اس نے کوئی صحیح وجہ مجھے یہاں سے غائب ہونے کی نہیں بتائی تو دوستو یہ کہنا تھا کہ ہدھ ہدھ ہڑا تھا براتا ہوا واپس آیا اور اس نے آکے جناب سلیمان سے معافی مانگی اور کہا کہ جناب سلیمان اے اللہ کے نبی میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں ایک ایسے ملک کی خبر لائیا ہوں کہ آپ جب سنیں گے تو واقعی آپ میرا گناہ ماف کر دیں گے جناب سلیمان نے کہا اچھا پیان کرو کیا ہے تو ہدھ ہدھ نے جناب سلیمان سے کہا کہ میں اس وقت ایک ملک کے سبا سے ہوتا وہاں رہا ہوں ملک کے سبا وہاں پہ جو ہے یہ تقریباً یمن کے بورڈر پہ یہ جگہ واقعہ ہے اور وہاں میں نے کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارہ پرست ہیں ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے اوپر ان کی ایک ملکہ ہے جو حکم کرتی ہے اس کا نام ہے ملکہ بلتیس اور وہ ملک بہت شاندار ہے کھیتی بہت اچھی ہے سبزہ بہت ہے خوشحالی بہت ہے ملکہ ان کی بہت عادل ہے بہت اچھے انصاف سے رکھتی ہے اور لوگ اس کی ریایہ اس ملکہ سے بہت خوش ہیں جناب سلیمان یہ سن کے خوڑی حیران ہوئے انہوں نے کہا جا تو ہمیں یہ بتاؤ کہ کون ہیں یہاں دربار میں میرے اتنے جنات موجود ہیں کوئی کہ وہاں ایک جن موجود تھا اس نے کہا جناب سلیمان حضور آپ اپنی محصل برخواست نہیں کریں گے یعنی جب بھی دربار ختم ہونے کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے پہلے میں وہ جا کے تخت لا سکتا لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا بچو علم کی اہمیت کو سمجھیں یہاں پہ کہاں ایک دیو قام جن جو یوں اڑکے جاتا یوں آتا ہے اور کہاں ایک شخص انسان جو جناب سلیمان کے دربار میں ان کا وزیر تھا کتابوں میں ان کا نام آیا ہے آصف بن برخیہ وہ وزیر تھے وسی تھے جناب سلیمان کے اور اللہ کہتا ہے قرآن نے کہ ان کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان سے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے تو میں پلک جھپکتے ہی وہ تخت یہاں لاکے اور آصف بن برخیہ جن کے پاس کتاب کا معمولی ذرا سا علم تھا وہ اس تخت کو وہاں لے آئے مقصد تخت لانے کا یہ تھا کہ جناب سلیمان نے ایک مراصلہ اس ملکہ کو بھیجا تھا اور کہا تھا دیکھو میں نبی ہوں پیغمبر ہوں اللہ کا اور تمہارے چونکہ ستارہ اشناسی ہوتی ستارے کی بوجہ ہوتی ہے میں تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں تم اللہ کا حکم مانو قبول کرو اور میرے پاس چلی آؤ اور جناب سلیمان نے تخت یوں منگوا تھا کہ اس تخت کو تھوڑا بہت بدل دیں گے اور اپنے دربار میں رکھ دیں گے اور جب وہ ملکہ آئے گی تو پوچھیں گے کہ دیکھو اپنی وہ باشاہ دکھانے کیلئے کہ وہ تو کہے گی میں تو چل کے آئی وہ تخت تو وہاں چھوڑ کے آئی تھی اور یہ میرا تخت یہاں کیسے آگیا اس سے جناب سلیمان پیغمبر کی پاور جو اللہ نے ان کو قوت دی تھی وہ اس کی سمجھ آ جائے تو اس تہاں اس ملکہ کو انہوں نے بلوایا اپنے پاس وہ جناب سلیمان پر ایمان بھی لے آئی اور بل کے سبا کی لوگ تمام ایمان لاکے اللہ کی بہدانیت کو مان میں لگ گئے تو یہ تھی آج کی کہانی دوستو اور ہمارے شیس آ چکے ہیں جناب سلیمان اور ملکہ بلکیر جن کا تعلق سبا سے تھا شیس کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ٹھیک اچھا بھئی کل والا سوال کا ہم پہلے پھوچ لے نا وہ بتائیے کل جو ہمارا سوال تھا کشتی کو بچانے کے جواب یہ ہے کہ بوٹ کو انہوں نے فراس توڑ دیا تا چھت کر دیا تا اور صحیح کہہ رہے ہیں کراچی سے ایمن بخاری کو کیا توفہ دیں گے وہ بتا دی سمال بریکٹ گلاب سے گفت سمال بریکٹ گلاب سے گفت اب جائیے مہا پہ اور آپ حیسن بھائی کے پاس سمال بریکٹ سوال 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 یہ آج کہانی جو خالد سوال یہ سن대 ہے جو خالد آپ نے سنائی ہے جی ملکہ بلکیس کی کنٹری کا نام کیا تھا ملکہ بلکیس کی کنٹری کا نام کیا تھا ویڈی ایزی بٹ آل سکتا ہے بھائی یہ تو بتا دے گا ان کو کیا ملے گا جناب توفہ سمال ریکل گرف سے کلوٹس اوکے جی اور یہاں میں بتاؤ ملکہ بلکیس کی کنٹری کا نام تھا پاکستان ڈیڈی ڈیڈی بابی کچھ نہیں بتانا غلط جواب ہے تمہارا میرے پروز میں جویریہ کے ساتھ رہتی ہے بلکیس باجی بتا جویریہ آپ ان کو یہ بلکیس نہیں ہے بھائی وہ کون پروز میں آتے رہتی ہے آئیشہ ہے یہ آپ اپنی آنکھوں کا علاج کر رہے ہیں اوہ ان کا اصل پورا نام ہے آئیشہ بلکیس خاتور نہیں نہیں ان کا نام ہے آئیشہ ابرار آپ نے شناسکار دیکھا ان کا مجھے بتایا بڑے افسر میں ایک نام آئیشہ بلکیس آپ نے ان کو نراز کر دیا آپ جو یہ کھانا بنائیں گے اس میں کچھ بھی آپ کو دیں گے مکھی کا سوپ لائی گا ہری بیٹ سے پو میں آپ کو دوں نہیں مکھی مکھی سوپ ٹھیک ہے ڈیڈی ام اگلا سوال کریں یہاں کے بچوں سے سوال کیا ایشیز بتائیے جی سوال کیا یہاں کے بچوں سے یہ سوال ہے حضرت سلیمان کو سب سے پہلے ملکہ بلکیس کے بارے میں کس نے بتایا یہاں جو اسے پوچھیں ہے ہزہ سلیمان کو سب سے پہلے ملکہ بلکیس کے بارے میں وہ بچوں نے بتایا یہاں کے کسی کو جواب ہاتا ہے کس کو جواب ہاتا ہے کس کو ہاتا ہے میک میں وُڈ 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 صحیح نید ہے وُڈ وُڈ ایشیز بتائی امتر آپ اچھا جناب ایک اور سوال بھی شیس کے پاس ہے شیس ایک اور سوال کرے گا یہ انام مل گیا ہمارے پیارے سے پارٹسپینٹ کو یہ سوال تم دے دو احسن بھائی کو وہ جا کے کرتے ہیں آڈینس اگر شیس بولے گا شیس بھی ساتھ چلے گا شیس سوال کیجئے کیا ہے ملک سبا کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے ملک سبا کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے اور ہم سوال پوچھیں گے آڈینس سے آئیے جی ان کو مائک دیجئے ملک سبا کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے آپ بتائیے چاند ستارات بتائیے خالد صاحب آدھا ہے آدھا تقریبا ایک اور کسی اور سے لیتے ہیں جواب اور کن کو معلوم ہے یہ بچے کو دیجئے ہاں بچے کو دیں آپ جانتے ہیں ستاروں کی ستاروں کی چاند کی نہیں چاند نہیں ستارے صرف ستارے قرآن میں صرف ستارے لکھتا اچھا آئیے سمیں ادھر کوئی بات نہیں ہے آپ کو توفہ دیتے ہیں آئیے سمیں ادھر آئیے یہ پکڑی ہے پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ واؤچرز ہیں آپ ہمارے لوگوں میں ان کو بھی دیجئے اور ان کو بھی دیجئے آپ لوگوں میں بانٹیے اور یہ شیز آپ لیجئے اور یہ لوگوں میں بانٹیے ٹھیک ہے جی اچھا آپ نے سارے ایک کو دے دیے ہیں نہیں نہیں دو تین چار مانتے ہیں اس کے بچے کے لئے ایسا ہے آپ jائے پیزا اور کون پیزا کھائے گا؟ یہ پیزا ہے ایک میں نے دیڈی کو دے دیڈی کے بعد میں نے پیزا مکھی پیزا دیڈی کو چاہیے ایک میں دیڈی کو دے دوں گا میری طرف سے جو گرین شیٹ کے پہلی بچی بیٹھیں اس کو دے دیڈی آئیے شیز آئیے اور یہ جو یہاں بچے موجود ہیں ان کے لیے پیزا پوائنٹ کی طرف سے یہ واؤچرز ہیں اور مزے مزے کہ ان کے پیزا ہوتے ہیں آپ جائیں گے اور پیزا خوب انجوائے کریں گے یہ پیزا پوائنٹ کے دیڈی میری میرا میرا نہیں دیڈی تمہیں نہیں ملے دیڈی چھوڑا دیڈی چھوڑا دیڈی کیا ہوگی تمہارے لیے نہیں ہے یہ اس کے لیے یہ لیجئے یہ آپ لیجئے اور یہ آپ پیزا پوائنٹ کا ہوت ہے اچھا دوستو تو آج کے سوالات بھی آپ نے سن لیے اور آج کے توفے بھی آپ نے دیکھ لیے مل گئے اور آج کا سوال پھر دہر آدے ہم جو کل آن ائر جواب آنا ہے جس کا وہ سوال یہ تھا کہ جناب سلمان علیہ السلام کو ملکہ بلکیس کے بارے میں یہ نہیں تھا اچھا ان کے بلک کا نام پوچھا تھا یہ دوبارہ پوچھو چلو ملکہ بلکیس کی کنٹری کا نام کیا تھا؟ اصل تو یہ ہے ملکہ بلکیس کی کنٹری کا نام ٹھیک ہے جی؟ اور ڈی ڈی آپ نہیں بتائیں گے غلط جواب ٹھیک ہے؟ نہیں غلط نہیں بتانا ہے آپ غلط مجھ سے پوچھیں کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں ملکہ بلکیس نے میرے لیے مکشیوں کا کیک بنایا تھا اچھے بات نہیں کرتے آپ سمجھائیں ڈی 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 آپ ذرا رکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں بریک پہ جانا ہے اور سمی ہمارے صاحب مجھے سمی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ جو بچوں کے لیے کہانی سنانا یہ کتنا ضروری ہے اپنے بچپن کی کوئی یاد ہے کہ اس طرح کہانیاں سننے سے کتنا فرق پڑتا تھا بچپن کے علاوہ آج کل میری بیٹی بھی پانچ سال کی ہے ماشاءاللہ تو کبھی کبھی جب وہ سونے کے لیے جاتی ہے تو مجھے کہتی پاپا کوئی کہانی سنائیں تو مجھے ہمیشہ اس سبق یاد آتا ہے تو وہ واقعات جو پھر ہمارے کورانِ پاک میں سے نکالتے ہیں اس سبق ہم اوز واقعات یا کوئی بھی اس کے علاوہ بھی کہانی تو بہت ضروری ہے تینکیو خالد صاحب تینکیو ٹیڈی تینکیو ٹھیک ہے جناب اور ہم ایک چھوٹا سا بریک یا میں بلے گی کچھ ہی لمحوں میں واپس آنگے ہمارے ساتھ رہے دیکھتے ہیں رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان حمد